ہمیں بیٹھ کے گمریتا کے ساتھ چرجہ کرنے کا بیچار کرنے کا اور آگے کا راستہ تائے کرنے کا بہت ہی جرورت ہے کہ بھارت جو ہے دھرتی کا سب سے بڑا لوگتنطر جرور ہے لیکن پچھلا ستر سال کانو بھاؤں نے یہ بتا دیا ہے کہ بھارت دیس میں آدھی باشیوں کو نیاں نہیں مل سکتا ہے بھارت دیس کا لوگتنطر آدھی باشی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے اگر ہمیں نیاں ملے گا تو وہ صرف اور صرف ہم اپنے پر ایک ساسن بیوستہ ہمیں نیاں دے سکتا اس لئے ہم سبھی لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا چرچہ کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں آپ اچلا ستر سال سے آپ دادا سے لے کر ہم لوگ لگاتار جو ہے کی چناؤں میں بھوٹ دے رہے ہیں ہم لوگ اپنا بھوٹ دے کر اپنا ایل پی چون رہے ہیں اپنا ایل پی چون رہے ہیں لیکن ہمارا آدھی باشی ایم پی اور ایم ایل پی ہمارا ریجن سیٹ سے جیت کر جاتا ہے جس کا کام ہے ہمارا آدھی باشی سماج کو بچانا ہمارا آواز کو پیدان سبا اور لوگ سبا میں اٹھانا وہ ساتھ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن کے ساتھ کھڑا ہے وہ کنجی بچوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہمارا جمیل لطوانے کا کام کر رہا ہے وہ اس لئے کھڑا ہے کنجی بچوں کے ساتھ میں چونکہ چونہوں جیترے کے سمائے میں چونہوں جیترے کے لئے جو پیسہ چاہیے وہی ٹاٹا جندل مطل ہٹانے ریلائز وہی لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں اس لئے اس مغلطے میں مت رہیے کہ آپ جیسے ایم ایلے اور ایم پی کو آپ چون کر بھیجتے ہیں وہ آپ کا کام کر رہا ہے آپ کا آواز اٹھا رہا ہے اس لئے آپ کو یہاں بھی سبت لینا چاہیے آئے اس کے پیب ایم پی اور ایم ایلے کو اپنے لوگوں میں ہم خسنے نہیں دیں گے اپنے گاہوں میں خسنے نہیں دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں نیاں نہیں دیا ان لوگوں نے ہمارا جمعین بچانے کا کام نہیں کیا لیکن جمعین لٹوانے کا کام کیا آج دیکھئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور دیس میں پنجی پتیوں کے اور سرکار کے بیچ میں بہت بڑا کٹجور ہو گیا ہے یہ کٹجور ایسا بن گیا ہے جس کٹجور کے تحت ہم لوگوں کو نیان اے مل سکتا ہے یہ کٹجور کیوں ہیں کیونکہ یہ پنجی پتی لوگ ٹا ٹا جندل مطل اور بڑے بڑے پنجی پتی سمی راجنیدگ دلوں کو چنان لڑنے کے لئے پیسہ دے رہے ہیں پچھلا لوگ سوا چنان میں بیران سوا چنان میں اپنے گاور کیا ہوگا یہ لوگوں نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا کیوں پانی کی طرح پیسہ بہا دیا وہ اس لئے بہایا جن سرکار بنی تب وہ سرکار کو اپنے طرح سے چلا رہے ہیں وہ لوگ سرکار کو کہہ رہے ہیں ہمیں کھنی چاہیے ہمیں عدیباسوں کا جمین چاہیے جنگل چاہیے ندی چاہیے پانی چاہیے اس لئے سرکار جس کو ہم اپنی سرکار سمجھ لیتے ہیں یہ خنجی پتیوں کی سرکار ہے یہ خنجی پتیوں کی سرکار ہمارا جمین رکھچے کانون کو سنسودن کر رہے ہیں پچھلا سال انہوں نے چھوٹین اکور کاسکر یادینیم سنتال پرگنہ کاسکر یادینیم کو سنسودن کیا اس کے ساتھ دھومی آدھگرن کانون کو بھی سنسودن کر دیا اور سارا جگہ پر پولیس لگا کر اور ساننگ پولیوں کو لگا کر ہمارا جمین لوٹ رہے ہیں جہاں ہم لوگ بولتے ہیں جن دیں گے جمین نہیں دیں گے تو ہمارے اوپر پولیس کا گول ہی چلتا ہے یہ صرف اور صرف ہمارا کھڑی سمجھ با ہمارا جمین جنرل سپلس کو لوٹ لینا چاہتے ہیں یہ روز دن کہتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کا بکاس کریں گے ہم آپ کا بکاس کریں گے ہم آپ کا بکاس کریں گے یہ سارے لوگ آپ کا بھوٹ لینے کے لئے وہ ٹھکتے رہتے ہیں اب ہمیں سمجھنا پڑے گا یادی بکاس کے لئے اُدھیوگ لگایا جا رہا ہے جھارکن میں یادی بکاس کے لئے خریج نکالا جا رہا ہے جھارکن سے تو اب یاد رکھئے آپ اس علاقے سے آتے ہیں سرنڈ جنگل اس کا سب سے بڑا اُدارن ہے سرنڈ جنگل میں 1925 سے بکاس کے نام پر خریج سمپتہ نکالا جا رہا ہے جب انہوں سے پچیل سے خریج سمپتہ نکالا جا رہا ہے تو یہ پورا کلھائن کا بکاس ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج کلھائن کی ستھی کیا ہے اس علاقے میں رہنے والے 70% مہلا ہو مہلا ہو خون کی کمی سے جوج رہی ہے بچے جو ہیں وہ سرنڈ جنگل 80% بچہ کیوں ایسا ہے ہمارے لئے آج بھی اچھا سکول نہیں ہے ہمارے لئے اچھا سکچہ کے اندر نہیں ہے سرنڈ جنگل میں میں دیکھتا ہوں ہر سال 25-30 لوگ کی ساپ کٹنے سے مر جاتے ہیں ان کے لئے کوئی دوا کا بیوستہ نہیں کرتی ہے سرکار تبکہ اسے سارنڈ جنگل سے آپ کا یہی کلہین سے بکاس کے نام پر تین ہجار کڑو روپیا کا خریف سمپتہ نکالا جا رہا ہے ہم آدھی باشیوں کو بیڑا تیس میں بکاس کے نام پر ہوتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ دھوکھا کیا جا رہا ہے اس سرکار کو سبق سکھانا پڑے گا ہم لوگوں کو مل کر آج آپ کو سمجھنا پڑے گا بکاس کا کیا اخت بن گیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے بکاس کا مطلب ہے ہمارے جیون نستر میں تدلی ہونا چاہیے ہمارے گاہوں میں پینے کا پڑے نہیں تھا تو ہمارے گاہوں میں سجھ بے جل ہونا چاہیے بجلیں نے آپ کو ہرتا ہونا چاہیے روزگار اپنیب نہیں تھا تو روزگار ہونا چاہیے ہمارے آن سکچا نہیں تھا تو سکچا کے اندر ہونا چاہیے کھانے کے لیے پریاب چیزیں نہیں تھیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے پریاب چیزیں ہونے چاہیے آج چاہ ہو رہا ہے باہر کا گارہ دیوازی ہمارا علاقہ میں آ رہا ہے وہ ہمارا کھنیس سمپتہ کو سعودہ کر کے وہ بیلڈن بنا رہا ہے اس کے بچے بھی دوسوں میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا پڑھنے کے لیے کھچری سکول ہے ہمارے بچوں کے پاس اچھا کپڑے نہیں ہے ہمارے لہن کے پاس اچھا کپڑے نہیں ہے تو جو بھکاس کے نام سے ہمارا کھنیس سمپتہ کو لٹا جا رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا آج کا بھکاس کا مطلب ہے کہ ہمارا جنڈل جمی ندی پانے کو لٹ کر کھنیس سمپتہ کو لٹ کر ترکہ جندل مدل ایسار آگانے کو سوپنا ہے اسی کو آج کے تاریخ میں بھکاس کاتے ہیں ساتھیوں اس بھکاس میں آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے دوسرا بات آپ کو سمجھنا پڑے گا آج کا بھکار جو ہے وہ سمجھ پتیوں کو جادہ سے جادہ مناپا پہنچانا ہے اس کو بھکاس کاتے ہیں آپ چلو جائیے گھڑا میں اڈانی کمپنی کا بہت بارا پاور پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پہ جمین جو ہے اور کھنی جہدی واشیوں کا جا رہا ہے یہاں کے مولواشیوں کا جا رہا ہے رگوار سرکار بولتی ہے کہ جھارکن کے ایک کے گھر میں بجلی دینا ہے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے ابھی وہ بول رہے ہیں پورے جھارکن کے سبھی گھر میں بجلی پہنچا دیا لیکن سرکار کا ہی آقنا بتاتا ہے جھارکن کے تیس لاکھ گھروں میں ابھی بھی بجلی نہیں ہے بجلی بنا رہی ہے بجلی بانگلہ دیش کو بیچا جائے گا کس کا بھی کاش ہوا آپ کا کی بانگلہ دیش کا آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ بانگلہ دیش کو بجلی دیا جائے گا بانگلہ دیش کو بجلی اس لیے دیں گے چونکہ اڈانی کمپنی اگر بجلی جھارکن میں بیچے گی تو اڈانی کو کم فائدہ ہوگا بانگلہ دیش میں بیچیں گے تو اڈانی کو جو آئے گی جیدہ سے جیدہ منافعہ کمائے گا جیدہ سے جیدہ فائدہ ہوگا اڈانی کو مطلب بکاس کا مطلب آج ہوا وہ ہے بڑے بڑے کمپنیوں کو فائدہ پہنچاؤ آپ کو سمجھنا پڑے گا آج کا بکاس کا مطلب آزیمارسی علاقوں میں بڑے بڑے کمپنیوں کا سمراج استحابیت کر دو اس کا سب سے بڑا اداہرن ہے جمسید پور جمسید پورا آپ جا کے دیکھئے ایک سائے سال پہلے جمسید پور میں جنبے پردیشت آدھیوازی رہتے تھے آدھیوازیوں کا چوبیس گاؤں ہوا کرتا تھا پیتہ کمپنی آئی آدھیوازیوں کا چوبیس گاؤں کو ختم کر کے پورا سمراج استحابیت کر دیا آپنا آج جا کے دیکھئے ایک سو سال کے بعد آدھیوازی 95% سے گھڑ کر 5% بچ گیا اگلا ایک سو سال میں کوئی آدھیوازی صد نہیں بچے گا جمسید پور میں یہ ہے دیکھا کھوٹی علاقہ میں مطل کا سمراج استحابیت کیا جا رہا تھا وہاں پہ پچیس ہجار اکار جمین جوہائی کی دے رہے تھے مطل کمپنی کو کیے بچیس ہجار اکار دے رہے تھے آپ سوچئے 12 ملین ٹرن سٹیل اتفادن کرنے کے لئے کتنا جمین چاہیے ایک ہجار اکار میں پلان بیٹھ سکتا تھا لیکن پچیس ہجار اکار جمین دے رہے تھے کیے دے رہے تھے اُدھر تاتا نگر بیٹھایا یہاں پر بکاس کے نام پر پورا برسا منڈا کا علاقہ میں مطل نگر بیٹھا رہے تھے اسی لئے آپ کو سمجھنا ہوگا آج کا بکاس کا مطلب آدھیواسی علاقے میں باچویا نسوچی علاقے میں پوری پتیوں کا سمرا جستہ بھی کرو آدھیواسی علاقے میں گار آدھیواسیوں کا اپنیت بناؤ اس کا سب سے بڑا اُدھا حران ساتھ و آپ کا نوامنڈی ہے نوامنڈی ایک سمائے میں آدھیواسیوں کا گاؤ تھا وہ آدھیواسیوں کا گاؤ تھا آج دیکھئے 1925 میں ٹاٹا کمپنی بیٹھیں اس کے بعد دیرے دیرے پورا آدھیواسی لوگ بھار گئے آج نوامنڈی سے آدھیواسی ختم ہو رہا ہے آج وہاں پر گار آدھیواسیوں کا سمراج بن گیا گار آدھیواسیوں کا سمراج استعافیت ہو گیا آدھیواسیوں کا جنسنگیا جو ہے سفایا ہو جا رہا ہے جہاں جہاں پر بڑا بڑا فائٹری لگا جہاں جہاں پر خنان کیا گیا ہوتیوگ لگایا گیا وہاں پر آدھیواسی ختم ہو گئے گار آدھیواسیوں کا اپنی ویس بن گیا گار آدھیواسی بھار گئے یاد رکھے گا آج کا بھکاس کا مطلب ہے آدھیواسیوں کو ختم کرو آدھیواسیوں کو بھرمات کرو اور گار آدھیواسیوں کو باہر سے لاکر وہاں ہر کو کیا ساتھوں ہم اس کو سوکار کریں گے آپ کو سوچنا پرے گا آپ اگر نہیں لڑیں گے تو کھلے ہی بچنے والا ہے اور لڑنا ضروری ہے